بہن جی آپ کی اجازت درکار ہے سوچ رہے ہیں کہ کل واپس چلیں خالہ شاہ صحیح آخر سب کو اپڑے اپنے کرجا نہیں ہے جو تو سانو بہتر لگے میں کہہ رہی تھی اگر آپ اجازت دیں تو ماہی کو ہم اپنے ساتھ ماہی اپنی عدد ہتنی پوری کرے گی مگے اس کی مرسی تب میکو شریکوں کو بھی چواب دینا ہے نا ہا ہم یہ بات سمجھتے ہیں بھین جی ماہی آپ کے خاندان کا ایک فرد ہے اسی لئے آپ کی اجازت درکار ہے میکو شریکوں کو بھی چھوڑا جا سکے اسی لئے مائی کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اکیلے چھوڑا جا سکے بہت ٹر گئی ہے تمور کے حادثے نے اسے میرا تمور حادثے چنی بھرا حادثہ نہیں سیو ہوا موسیقی موسیقی کسی دی تشمالی دی بین چڑیا ہے مینڈا پو دھر موسیقی 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 آپ ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن تایمور صرف آپ کا بیٹا نہیں تھا وہ ہمارا بھی بیٹا تھا ہماری بیٹی کا سوہاگ اس کا ہم سفر یہ دکھ ہم دونوں خاندانوں کا سان جا ہے اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اگر ساڑے سارے اندر غم سان جائے شاہ سائن تو فیر میکو غم منانے کے لیے کیوں چھڑ کے جا رہے ہو میڈی نوکو میرے نا غم منان دیو نا شاہ جی میں کہہ رہی تھی ایک بار واہی رانی کی مرضی بھی معلوم کر لیتے پوچھ لیتے اس کا کیا فیصلہ ہے ہاں 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 میرا بھی اب یہی پیسل ہے میں یہی روں گی آپ لوگوں نے اگر واپس جانے تو آپ لوگ چلے جائیں اب یہی میرا گھر ہے دیمور کی بیواؤں میں اپنی عدد اسے ہی عویلی میں گزاروں گی اچھا میرا شوار رہتا تھا مسئولی طرح مجھے 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 بولہ زرانہ ڈببہ تو بھرا پڑے یہ سامان رکھو جلدی سے کیا افریک پڑتا ہے ہم نے تو گھاری پانچنا ہے چلیں اب ٹرین نکل رہی ہے چلو